درس و تصنیف ارشاد و تلقین اور ملکی قومی خدمات میں آپ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا دین کے ہر دائرے میں آپ کی خدمات نمائی مقام رکھتی ہیں حضرت شیخ الہند کی پیدائش بارہ سو اٹھ سٹھ ہجری مطابق اٹھارہ سو اکیابن عیسوی میں بریلی میں ہوئی جہاں ان کے والد ماجد مولانا ذلفقار علی رحمہ اللہ سرکاری محکمہ تعلیم سے وابستہ تھے ابتدائی تعلیم اپنے چچا مشہور عالم دین حضرت مولانا مہتاب علی رحمہ اللہ سے حاصل کی خدوری اور شرح تہذیب پڑھ رہے تھے کہ دار العلوم کا قیام عامل میں آیا چنانچہ آپ اس میں داخل ہو گئے حضرت شیخ الہند دار العلوم کے سب سے پہلے طالب علم ہیں آپ کے اساتذہ میں حضرت مولانا ملہ محمود دیوبندی رحمہ اللہ حضرت مولانا سید احمد دیلوی رحمہ اللہ اور حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمہ اللہ کا نام شامل ہے نساب دار العلوم کی تکمیل کے بعد حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کی خدمت میں رہ کر علم حدیث کی تحصیل فرمائی فنون کی بعض آلہ کتابیں والد ماجد سے پڑھی بارہ سنب بہجری مطابق اٹھارہ سو تیہتر عیسوی میں حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کے دست مبارک سے دستار فضیلت حاصل کی زمانہ تعلیم ہی میں آپ کا شمار حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کے ممتاز تلامیزہ میں ہوتا تھا اور حضرت نانوتوی رحمہ اللہ آپ پر خاص شفقت فرماتے تھے قاسم علوم کا جو فیضان آپ کی ذات سے ہوا اس کی نظیر دوسرے تلامیزہ میں نہیں ملتی آپ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کے علوم و افکار کے امین تھے اور ان کی اضاہ و تشریح میں نمائی حصہ لیا حضرت مولانا محمود حسن رحمہ اللہ کی عالی علمی اور ذہنی صلاحیتوں کے پیش نظر دار العلوم کی مدرسی کے لیے اکابر کی نظر انتخاب آپ کی اوپر پڑی اور بارہ سو اکیانوے ہجری میں مدرس چہرم کی حیثیت سے آپ کا تغرر عمل میں آیا حضرت شیخ الہن نے اپنی تدریسی زندگی کے آغاز سے بڑی محنت اور جانفشانی کے ساتھ دار العلوم کی خدمت کی کبھی کبھی آپ کے ذمہ انیس کتابوں کا سبق متعلق ہوتا تھا اور آپ مغرب اور ریشاہ اور فجر کے بعد بھی اسباق پڑھاتے تھے حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کی وفات کے حادثے کی وجہ سے تدریسی سلسلہ موقوف کر دیا تھا لیکن پھر حضرت مولانا رفیع الدین دیوبندی رحمہ اللہ محتمیم دار علوم دیوبند کے اسرار کے بعد دوبارہ مسند تدریس سنبھالی تیرہ سو آٹھ ہجری مطابق اٹھارہ سو نبے عیسوی میں حضرت مولانا سید احمد دہلوی رحمہ اللہ کے بعد دار العلوم میں صدارت تدریس کے منصب پر فائز ہوئے دار العلوم میں صدارت تدریس کا مشاہرہ اس وقت پیشتر روپے تھا مگر آپ نے پچاس روپے سے زیادہ کبھی قبول نہیں فرمائے بقیہ پچیس روپے دار العلوم کے چندے میں شامل فرما دیتے تھے ظاہری علم و فضل کی طرح باطن بھی آراستہ تھا طریقت کی تحصیل حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کی بارگاہ میں کی جب آپ کو سلوک و تصوف میں کمال حاصل ہو گیا تو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کو تحریر فرمایا کہ مولوی محمود حسن اب اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ حضرت کی طرف سے ان کو اجازت و خلافت انعائد فرما دی جائے جب تک حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ حیات تھے حضرت گنگوہی رحمہ اللہ بالعموم خود اجازت و خلافت دینے کے بجائے آپ سے سفارش کرتے تھے اور حاجی صاحب رحمہ اللہ اجازت و خلافت کی تحریر بھیج دیتے تھے پھر اس کے بعد آپ بھی اپنی طرف سے اجازت و خلافت دے دیتے حضرت شیخ الہین رحمہ اللہ درود و وظائف شب بیداری اور تحجد گزاری کے ہمیشہ پابند رہے جن ایام میں آپ اٹھارہ انیس اسباق پڑھاتے تھے عشاء اور فجر کے بعد بھی درس ہوتا تھا رات میں مطالعہ بھی کرتے تھے اور شب بیداری کے معمول میں کبھی فرق نہیں آتا تھا اسارت مالٹا کے زمانے میں جبکہ وہاں کی سردی اور برفانی ہوائے نوجوان ہمراہیوں کے لیے ناقابل برداشت تھیں آپ بڑھاپے اور لاغری کی حالت میں بھی رات کو اخیر پہر اٹھ کر اپنے مولا سے راز و نیاز میں مصروف ہو جاتے آپ کی زندگی میں بڑی سادگی تھی گفتار و کردار عادات و عطوار اور لباس وغیرہ میں کسی طور پر بڑھتری کا اظہار نہیں فرماتے تھے توازہ اور خاکساری طبیعت میں بہت زیادہ تھی غربہ اور معمولی آدمیوں میں رہنا پسند فرماتے تھے عمرہ اور اہل دنیا کے تکلفات سے گھبراتے تھے بڑے فقی تھے نقلی اور عقلی علوم میں پوری مہارت تھی تاریخ کا مطالعہ بھی بڑا وسیع تھا شہر و عدب سے بھی لگاؤ تھا اور بہت زیادہ اشاریات تھے خود بھی شاعر تھے آواز صاف تھی کلام میں اجاز تھا درمیانہ قد تھا چلنے اور بات کرنے میں بڑا وقار تھا ان کے مخڑے سے ہمت اور تواثوں کے آساد نمائی تھے عبادت اور مجاہدے کا نوع ٹپکتا تھا احباب اور تلامیزہ کے ساتھ امبسات کے باوجود وقار اور حیبت کا اثر دکھائی دیتا تھا تدریس کی ابتداء آپ نے دار العلوم سے کی اور آخر تک آپ کا علم فیضان جاری رہا آپ کے درس کا امتیاز تحقیق اور اجاز تھا لب لباب پر اختصار فرماتے تھے محدثین اور ایمہ مجتہدین کا بے حد احترام کرتے تھے آپ کے حلقہ درس کو دیکھ کر سلف سالحین اور اکابر محدثین کے حلقہ حدیث کا نقشہ نظروں میں فر جاتا تھا قرآن و حدیث حضرت کی زبان پر تھا صحابہ اور تابعین اور فقہہ و مجتہدین کے اقوال اور ایمہ اربا کے مذاہب ازبر تھے بہت سے زی استعداد اور ذہین اور ذکی طالب علم جو مختلف اساتذہ کی خدمتوں میں استفادہ کرنے کے بعد حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتے اپنے شکوک و شبہات کے کافی و شافی جواب پانے کے بعد حضرت مولانا کی زبان سے آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ کے معانی اور مضامین عالیہ سن کر سر نیاز خم کر کے محترف ہوتے کہ یہ علم کسی میں نہیں ہے اور ایسا محقق عالم دنیا میں نہیں دیکھا آپ کی زبردست علمی شخصیت کے باعث کسیر تعداد میں طلبہ نے حدیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فراغت حاصل کی دار العلوم کے سفے اول کے فضلہ اور علامہ میں تقریباً سب ہی نے آپ سے قصب فیض کیا ہے حضرت شیخ الہن کے فیض تعلیم نے مختلف علوم و فنون کے ماہرین کی ایک جماعت تیار کی ہے مثلاً حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری حضرت مولانا عبیداللہ سندھی حضرت مولانا اشرفالی تھانوی حضرت مولانا حسین احمد مدنی حضرت مولانا مفتی کفایتاللہ دہلوی حضرت مولانا حبیب الرحمن عثمانی حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی حضرت مفتی عزیز الرحمن عثمانی حضرت مولانا سید اصغر حسین دیوبندی حضرت مولانا منصور انصاری حضرت مولانا ابراہیم بلیاوی حضرت مولانا محمد احزاز علی امروحبی حضرت مولانا سید مناظر احسن گیلانی حضرت مولانا سید فخر الدین احمد حضرت مولانا سید احمد فیض آبادی سم المدنی بانی مدرس علوم شریع مدینہ منورہ شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری حضرت مولانا محمد علیاس بانی تبلیغ حضرت مولانا غلام رسول ہزاروی حضرت مولانا محمد رسول خان ہزاروی مولانا فضل ربی ہزاروی حضرت مولانا محمد اکبر شاہ پشاوری حضرت مولانا عزیز گل سرحدی حضرت مولانا عبدالوحاب دربنگوی حضرت مولانا عبدالصمد رحمانی حضرت مولانا محمد صادق کراچی حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالعالی لکنوی حضرت مولانا احمداللہ پانی پتی وغیرہ اپنے وسیع علم اور کسرت درس کے باعث تعلیف و تصنیف کی طرف زیادہ توجہ نہ دے سکیں ابتدائی پچیس تیس سال تک تو درس و تدریس میں مشغول لیں اور اس کے بعد تازندگی مجاہدانہ سرگرمیوں میں مصروف رہے مگر اس کے باوجود آپ نے نہایت قابل اور ماہرین علم و فن شاگردوں کی ایک جماعت کے ساتھ گران قدر علمی ورسہ بھی چھوڑا جیسے ترجمہ قرآن کریم اردو کا مقبول ترین ترجمہ سور نساء تک آپ کے ہواشی بھی ہیں جنہیں بعد میں علامہ شبیر احمد عثمانی نے مکمل کیا سعودی حکومت کی طرف سے بھی شائع ہو چکا ہے متعدد زبانوں میں اس کے ترجمے شائع ہو چکے ہیں الابواب والتراجم صحیح بخاری کے تراجم ابواب کی مختصر شرع تقریر ترمزی عربی ہواشی و تعلیقات علی سنن عبی داود حاشیہ مختصر المعانی جہد المقل فی تنزیح المعز والمزل اردو میں مسئلہ امکان کذب کے موضوع پر الادلہ کاملہ محمد حسین بٹالوی کے دس سوالوں کے جواب میں ازاہ الادلہ بجواب مصباح الادلہ از محمد احسن امروہوی احسن القرآ افادات دو مضامین کا مجموعہ فتاوہ مکتوبات الشیخ الہن کلیات الشیخ الہن منظوم کلام کا مجموعہ ہندوستان میں سلطنت مغلیہ کے زوال کے بعد آزادی وطن کی تحریک کا تذکرہ ہو یا آزادی وطن میں مسلمانوں کے فخر مباہات کا ذکر مجاہدین کی جانسپاریوں کا ذکر ہو یا انقلاب و بغاوت کی بے مثال منصوبہ بندی کا ہر موقع پر تدبر و فراست بصیرت و سیاست دانی اور بے مثال انقلابی قربانیوں کے لیے حضرت الشیخ الہن کا نام نہایت عدب و احترام اور پورے احساس عظمت کے ساتھ لیا جاتا ہے حضرت الشیخ الہن ان علماء دیوبن کے سچے وارث تھے جنہوں نے دارالعلوم کا قیام ہی اس جذبے سے کیا تھا کہ اس سے علماء اور فضلاء کی ایسی جماعت تیار ہو جو ایک طرف مسلمانوں کے دین و ایمان کی حفاظت اور اسلامی ورثہ و تہذیب کے فروغ میں نمائی حصہ لے تو دوسری طرف مغربی استعمار سے ہندوستان کو آزاد کرا کر باشندگان ملک کو سیاسی اور مذہبی آزادی آتا کرے سب سے پہلے آپ نے فضلاء دیوبن کو ذہنی و فکری اعتبار سے مستحکم و منظم کرنے کے لئے انجمن سامرد التربیت قائم فرمائی پھر جمعیت الانسار قائم فرمائی جس کا مقصد عامت المسلمین میں دارالعلوم کی مرکزیت کا احساس پیدا کرنا اور دارالعلوم کے اثرات کی ترویج و اشاعت اور اس کو ہماگیر بنانا تھا اسی جمعیت کے پلیٹ فارم سے آپ نے اپنے شاگردوں کو تیار کرنا شروع کیا مولانا عبیداللہ سندھی اس کے سیکریٹری تھے بعد میں مختلف وجوہات کی بنیاد پر نظارت المعارف القرآنیہ کے نام کی تنظیم قائم کی گئی اسی درمیان عالم اسلام میں کافی سنگین حالات پیدا ہو رہے تھے جنگ ترابلس اور بلقان کی وجہ سے مسلمانوں میں حیجان پھیلا ہوا تھا حضرت شیخ الہند نے ہندوستان سے برطانوی حکومت کے اقتدار کو ختم کرنے کے لئے ایک سکین تیار کی یہ تیرہ سو تیس ہجری مطابق انیس سو تیرہ ایسوی کا زمانہ تھا انہوں نے مسلح انقلاب کے ذریعے برطانوی گورمنٹ کا تختہ الٹ دینے کا نقشہ تیار کیا اس کے لئے انہوں نے نہایت منظم طور پر اپنا پروگرام مرتب کیا تھا ان کے شاگردوں اور رفقہ کار کی ایک بڑی جماعت جو ہند و بیرونے ہند کے اکثر ممالک میں فیلی ہوئی تھی ان کے مجوزہ پلان کو عملی جامعہ پہنانے کے لئے نہایت سرگرمی اور جامبازی کے ساتھ سوشا تھی شاگردوں میں مولانا عبیداللہ سندھی مولانا محمد میاں منصور انساری اور ہندوستان اور باہر کے بہت سے نمائی افراد اس میں شامل تھے جنہوں نے حضرت شیخ الہن کے سیاسی اور انقلابی پروگرام کے لئے اپنی زندگیاں وقت کر دی حضرت شیخ الہن کے اسی پروگرام کے تحت حضرت مولانا عبیداللہ سندھی نے افغانستان میں آزاد ہندوستان کی حکومت قائم کی جس کے سربراہ راجہ مہندر پرتاب سنگھ، مولانا برکتاللہ بھوپالی وزیر آزم اور مولانا عبیداللہ سندھی وزیر داخلہ تھے اس وقت عام خیال یہ تھا کہ طاقت کے بغیر ہندوستان سے انگریزوں کا نکالنا ممکن نہیں ہے اس لئے سپاہ اور اسلحے کی ضرورت ہے ان چیزوں کی فراہمی کے لئے افغانستان اور ترکی کا انتخاب کیا گیا حضرت شیخ الہن نے اپنی مجووضہ اسکیم کو کامیاب بنانے کے لئے پیرانہ سالی کے باوجود 1333 ہجری مطابق 1915 عیسوی میں حجاز کا سفر فرمایا وہاں کے ترکی گورنر غالب پاشا اور انور پاشا سے جو اس وقت ترکی کے وزیر جنگ تھے ملاقات فرما کر بعض اہم امور تیہ کی اس وقت جنود ربانیہ کے نام سے ایک مسلم فوج قائم کی گئی جس کا مرکز مدینہ تھا کمانڈر انچیف عثمانی خلیفہ تھے اور حضرت شیخ الہن اس آرمی کے کمانڈر جنرل تھے اس فوج میں عالم اسلام کے متعدد اہم مسلم کمانڈر اور قائدین شریک تھے حضرت شیخ الہن اجاز سے براہ بغداد بلوچستان ہوتے ہوئے سرحت کے آزاد قبائل میں پہنچنا چاہتے تھے کہ اچانک جنگ عظیم شروع ہو گئے اسی دوران شریف حسین والی مکہ نے انگریز حکام کے ایمہ پر آپ کو گرفتار کر کے ان کے حوالے کر دیا حضرت شیخ الہن کے ساتھ مولانا حسین احمد مدنی، مولانا عزیز گل، حکیم نصرت حسین اور مولانا وحید احمد فیضابادی کی گرفتاری بھی عمل میں آئی آپ کو پہلے مصر اور پھر وہاں سے جزیرہ مالٹا لے جایا گیا جو برطانوی قلم رو میں جنگی مجرموں کے لیے محفوظ ترین قیدخانہ سمجھا جاتا تھا برطانوی حکومت کو حضرت شیخ الہن اور ان کے رفقہ کار کی تحریک اور پروگرام کی اطلاع مل گئی برطانوی حکومت کے کاغذات میں اس تحریک کو سلک لیٹر کونسپریسی کیس یعنی ریشم رومال سازش کیس کے نام سے یاد کیا گیا ہے اور سینگڑو صفحات پر مشتمل یہ فائل آج بھی انڈیا آفیس لندن میں محفوظ ہے جنگ عظیم ختم ہونے پر آپ کو ہندوستان آنے کی اجازت ملی اور بیس رمضان مبارک تیرہ سو اڑتیس ہجری مطابق انیس سو بیس عیسوی کو آپ نے ساحل ممبئی پر قدم فرمایا اہل ہن نے نہایت اس کو احتشام سے آپ کا استقبال کیا استقبال کرنے والوں میں تحریک خلافت کے روح روان مولانا شوکت علی مہنداز کرم چند گاندھی اور علمی و سیاسی دنیا کے ممتاز شخصیتیں شامل تھی تحریک خلافت کے جلس عام میں آپ کو سپاس نامہ پیش کیا گیا اس اجلاس میں ہندوستان کے اکابر علماء ملت نے متفقہ طور پر آپ کو شیخ الہند کا خطاب دیا مالٹا سے وافسی کے بعد صحت بگڑ چکی تھی پیرانہ سالی اور قید و بند کے باعث نہایت ضعیف ہو گئے تھے مگر بئی ہما آپ نے شد و مت کے ساتھ سیاسی کاموں میں حصہ لیا اور ہندوستان کے طول و عرض میں تمام شہروں کا دورہ کرنے کی تھان لی علی گڑ گئے اور جامعہ ملیا اسلامیہ کی بنیاد ڈالی خطبہ دیا اور ترک موالات کا فتوہ جاری کیا اسی طرح آپ نے جمعیت علماء ہند کی سرپرستی فرمائی جو تحریک آزادی میں مسلمانوں کی سب سے بڑی جماعت کے طور پر سامنے آئی اور آزادی کے بعد بھی اہم ملکی و ملی خدمات انجام دے رہی ہے حضرت شیخ الہن کے کارناموں کا باب ہندوستان کی سیاسی اور اسلامی تاریخ میں جلی حروف سے اسی لیے لکھا گیا کہ انہوں نے تنہا اتنا عظیم شان کارنامہ انجام دیا جو بڑی سے بڑی تنظیم اجتماعی طاقت کے بلبوتے پر انجام دیتی ہے یہ حضرت شیخ الہن کی بے پناہ قوت ارادی اور عظم خوصلے کا کرشمہ تھا جس کے سامنے اسلامی ہند کا سر ہمیشہ خم رہے گا اور سرزمین ہند ہمیشہ ان کی خدمت میں نظران عقیدت پیش کرتی رہے گی مسلسل جہد و ریاضت، قید و بند اور پیرانہ سالی کے باعث بہت بیمار ہو چکے تھے بلاخر 18 ربیول اول 1349 حجری مطابق 30 نومبر 1920 عیسوی کی صبح کو دہلی میں دائی اجل کو لبائک کہا جنازہ دیوبند لائیا گیا اور اگلے روز حضرت نانوتوی قدیسہ سر رہو کی قبر مبارک کے قریب ایک گنجی نئی فضلوں کا مالات سپرد خاک کیا گیا موسیقی موسیقی